دلی شاہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں پندرہ گھنٹے میں ہوئی گیارہ بجے کے بعد پھر بارش کا سلسلہ کچھ تھما اس کے بعد گیارہ سے دو بجے تک نازمہ بات کے علاقے میں اور سرجانی ٹاؤن میں بارش ہوئی ہے ایک جگہ 38 پلی میٹر ایک جگہ 25 پلی میٹر ساؤت کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی جیسے ہی بارش تم ہی ہم نے اپنے جو ریسورسز تھے وہ ڈیپلائیڈ آلریڈی اس گراؤن پہ تھے لیکن جیسے میں نے بتایا جب تک بارش ہو رہی ہوتی ہے ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے انہوں نے کام شروع کیا دوسرا ایشو بہت بڑا یہ آیا ہے کہ نالوں کی جو پوزیشن اس وقت ہے ہائی ٹائڈ ہے آج گیارہ تاریخ ہے چودر کو فل مون ہوتا ہے جیسے جیسے فل مون ہوتا ہے آپ کی ٹائڈ بڑھتی جاتی ہے اس وجہ سے سمندر پانی لینا بند کر میں نے نالوں کو جا کے خود بھی دورہ کیا اور نارے بلکل فل اپنے برم پہ بہریں کپیسٹی سے زیادہ بہریں اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر پمپ کر کے آپ پانی نالوں میں ڈالتے ہیں تو کئی اور سے اور فلو ہوکے پھر وہ روڈ پہ آ رہا ہے تو یہ ایک اور ایشو ہمیں ہوا ہوا ہے ہم نے اپنی مشنری ڈیپلائی کی ہوئی ہے ہمارے وزراء اس وقت بھی روڈ پہ ہے میں خود تقریباً دو ڈھائی گھنٹے یہاں سے چیف منسٹر آؤس سے نکلا تھا میں شارع فیصل سے ہوتا ہوا دیکھتا ہوا کارساز روڈ پہ گیا کارساز روڈ سے پھر میں وہ جیل کی طرف گیا وہ سارے جیل رانڈ آباؤڈ کی دیکھیں میں سینٹر آف دی سٹی کی طرف بھی گیا سیکیٹریٹ کا علاقہ جو بہت زیادہ پانی کے اندر ہے ہائی کورٹ کے پیچھے جو سارا علاقہ ہے سپریم کورٹ کی جو ڈیجسٹری اس کے ساتھ والا میں لیاری کی طرف بھی گیا لیکن پانی جیسے آپ نے کہا آپ لوگ خود نہیں پہنچ سکے کہیں نہیں تو ناوبل ہی ہوتا ہی ہے کہ میں پندرہ منٹ کے لیے بھی نکلتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے لیکن آپ لوگوں سے ملاقات کہیں نہیں ہو سکی اس لئے پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی میں کافی دیر بیٹھا رہا تھا ادھر سے میں ہو کے آگیا تھا کلیفتن پمپنگ سٹیشن پہ تاکہ اس کا دیکھوں مائنہ کروں اور تھوڑا سے ایک بریفنگ کو دل لوں اور میں چارہ تھا کہ آپ دوستوں سے وہاں پمپنگ سٹیشن پہ ملاقات ہو جاتی کافی دیر ہو گئی تھی اس لئے پھر میں آگے تا چیفنسٹ راوز میں نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی سکیجول کی ہوئی تھی تاکہ سارے لوگوں کو بلا کے سیچویشن ایسیس کریں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اس لئے کہ بارش کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے جو ہمیں ویڈر فوکاسٹ ہے جو ابھی تک ہمارے پاس آج کہہ رہے ہیں اور کل کچھ تھمے گی لیکن پرسوں سے پھر وینس دے سے پھر ایک بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم روڈوں سے پانی نکال لیں اس وقت زیادہ جو صورتحال خراب ہے وہ ساؤڈ ڈسٹرکٹ میں ہے جس میں جو ہمارا دیفنس کا ایریا ہے وہ بھی آ جاتا ہے کنٹورمنٹس کے ایریاں سارے لیاری میں سیچویشن خراب ہے جو آپ کا صدر کا علاقہ ہے یا ایسے میں نے بتایا ادھر پانی بہت ہے جہاں جہاں پانی تھا جہاں زیادہ تھا میں دیکھے میں یہ نہیں کر رہا کہ میں پورا شہر گھوم کے آئے ہوں لیکن میں ایک اندازہ لگا کے آیا ہوں اور سارے وزراء کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ان کو آسائن کیے گئے ہیں ادھر جائیں ڈیپٹی کمیشنرز ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر کراچی جو کہ پہلے بھی پڑے انہوں نے پورے تین دن جو ہے لگائے تھے اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کام کبھی پہلے کراچی میں ہوا ہے جیسا ہر دفعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور بہتر کام کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی پون کر کے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو جو ضروریات ہیں اور انہوں نے انڈی ایم اے کو بھی ہدایات کی ہیں میں نے اپنی پولیس سے کہا ہے کہ ریسکیو کہاں جہاں جہاں لوگوں کے گھروں میں پانی آگیا ہے جہاں سٹرینڈڈ ہیں چاہے وہ ہمارے لولائنگ ایریاز ہیں کورنگی کے اندر لیاری کے اندر دیفنس میں وہاں لوگوں کی مدد کریں ایویکویٹ کرنے میں اگر کن کے رشتدار ہیں تو وہاں ان کو تہرائیں جن کے گھروں میں پانی آگیا ہوا ہے نہیں تو حکومت کی طرف سے کمشنر صاحب کو ادایت کی ہے کہ ایسے انتظامات کریں کہ ان لوگوں کو جب تک ان کے گھروں سے پانی نکل نہ جائے وہاں تہرائیں تاکہ وہ یہ جو مشکل ٹائم ہے اس میں حکومت ان کی مدد کرے تو تو حکومت انشاءاللہ تعالی کوشش پوری کرے گی لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ جو دوہزار بیس میں برساتیں ہوئی تھی تقریباً اسی لیول کی بارش ہوئی ہے تین دن میں چار سو میلی میٹر کے قریب اور اس کے علاوہ میں جو اچھی چیزیں دیکھیں دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی بہترین صورتحال ہے لیکن جب میں دوہزار بیس میں گیا تھا ادھر سے میں نکلا تھا تو میں شہرہ فیصل پر رک گیا تھا نیسری سے آگی نہیں جا سکے تھے آج ہم گئے ہیں تو نیسری پر اتنا کوئی پانی تھا اتنا نہیں تھا کہ گاڑییں نہ جا سکیں اور اب نہ دیکھ سکیں کچھ بہتری ضرور آئی ہے لیکن اس شہر کے لیے جو اتنے سالوں میں نالوں کے اوپر میں خود ہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں ہماری اپنی سرکاری زمین بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نالوں کے اوپر ہم نے نہیں بنائی ہیں میں نے نہیں بنائی ہیں میرے سے پہلے بھی نہیں بنی ہیں سالوں سے بنی ہوئی ہیں موسمیاتی تبدیلی جو آئی ہے کلائمٹ چینج کا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے اب وہ برساتیں ہر سال جادہ آ رہی ہیں میں نے تو یہ بھی کنسلر کر رہا ہوں میں نے کہا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو کہ ہمیں شاید یہ خود سے سٹارٹ کرنا پڑے اور یہ کچھ ایسی رکاوٹیں جو پرابلم کریئٹ کرتی ہیں ان کو خود گرانا پڑے جو ہم نے خود حکومت نے اوور دیئرز کرے کی ہیں اور میں یہی طریقے سے باقی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں پہ نالوں پہ نیچرل وارٹ ویٹس پہ ایسی بنی ہیں انکروچمنٹس انکروچمنٹس جہاں چلیں لیگلائز کر کے بنا دیں کسی نے کسی وہ تو پرچہ دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں فلانے سے بھی جازت ہے فلانے سے بھی جازت ہے وہ لیکن والینٹریلی ہٹائیں تاکہ شہر میں یہ صورتحال کافی سالوں سے کراچی میں ایسی برساتیں نہیں ہوتی تھی دوہزار بیس میں ایک ریکارڈ ہوا تھا جب تک ریکارڈی ڈسٹری ہے اور اس سال مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بارش ہو گئی ہے یا ہو جائے گی اللہ کرے اللہ تعالی کرم کریں کہ رحمت کی برسات آئے اور اس میں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کی مشنری جو بھی ہے وہ پوری طریقے سے ایکٹیو ہے پی ڈی اے میں اپنا کام کر رہی ہے پی ڈی اے میں اس وقت تو ریلیف پمپس اور ڈی وارٹرنگ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ ہمیں لوگوں کو اور امداد دینی پڑی وہ اسیسمنٹ کر کے اس کے پیلے مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہالیا ریکارڈ بارشیں ہوئیں ساؤتھ کے علاقے میں دو سو تیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے اگروں پر شکایات کو دور کر رہے ہیں ساتھ ہی کا پوری کوشش ہے جلد جلد سڑکوں سے پانی نکال دیا جائے